السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں انشاءاللہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اسی کے سسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2581 2581 اس حدیث کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار لوگوں کو وہ لوگ جو تقویٰ پہ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کو وارننگ دی ہے ان کو خبردار کیا ہے ان کو ڈرائیا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگ کو ڈرائیا ہے کن لوگ کو وارننگ دی ہے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نمازی لوگ ہیں الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور کن لوگوں کو ڈرائیا ہے اور کن لوگوں کو خبردار کیا ہے ان لوگوں کو جو زکاة ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی مال و دولت دی ہے کہ صاحب نساب ہیں وہ زکاة ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ نے خبردار کیا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اسی طریقے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈرائیا ہے ان لوگوں کو وارننگ دی ہے خبردار کیا ہے جو لوگ رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ دوسرے نوافل روزے بھی رکھتے ہیں فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزوں کا بھی احتمام کرتے ہیں نیک لوگوں کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے خبردار کیا ہے اللہ اکبر آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حدیث اس طرح ہے مشہور صحابی رسول ابو حر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں حدیث میں شروع کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون امل مفلس اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے غریب کون ہے مسکین کون ہے تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو جواب ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا آئے گا غریب وہ ہے مسکین وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میری امت کا مفلس آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے اور پیسے نہیں ہیں بلکہ میری امت کا مفلس اور مسکین اور فقیر آدمی وہ ہے جس کے پاس روپے اور پیسے ہیں لیکن پھر کیا چیز ہے جس کی ویسے وہ مسکین میں اس کا شمار ہوگا تو آئیے اسی کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فرمایے میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کی دن آئیں گے کس حال میں نماز کے ساتھ یعنی انہوں نے نمازوں پڑھی ہوں گی نمازوں کی پابندی کی ہوگی بے نمازیوں کے بارے میں نہیں کہا میرے بھائیو ان لوگوں کے بارے میں کہا جو نماز پڑھتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے نماز پڑھنا فرض ہے اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں یعنی وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ جو قیامت کی دن آئے گا نماز کے ساتھ یعنی نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا فرائض کی نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا اور فرمایا وَسْعِامِن اور وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس حال میں میری امت کا مفلس آدمی آئے گا کہ وہ روزہ دار بھی ہوگا روزوں کی پابندی کرنے والا ہوگا وَزَكَاةٍ اور زکاة ادا کرنے والا ہوگا یعنی اللہ نے اس کو مال و دولت دی ہے وہ زکاة دینے والا ہوگا آپ بتائیے نمازوں کی پابندی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں آپ بتائیے روزہ رکھنے والے لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں روزہ پر ایمان رکھتے ہیں تیندار لوگ زکاة ادا کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ تو اپنی زکاة خود کھا جاتے ہیں کوئی حساب و کتاب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن ان لوگ کے بارے میں کہا جو زکاة صحیح معنوں میں ادا کرنے والے ہیں جو صحیح طریقے سے زکاة ادا کرتے ہیں تو زکاة دینے والا کون ہے زکاة اللہ کے ڈر سے خوف سے جو فرض ہے وہ نکالتا ہے کون لوگ ہے دیندار لوگ ہیں اللہ اکبر نمازی لوگ روزہ دار لوگ زکاة ادا کرنے والے لوگ یہ آج امت کے اندر دیندار لوگ انہیں مانا جاتا ہے ایسے لوگوں کا شمار دیندار لوگوں میں ہوتا ہے لیکن میرے بھائیو اس کے ساتھ ان کی غلطیاں کیا ہیں ان کی خطائیں کیا ہوں گی کہ انہیں مفلس نبی نے کہا انہیں غریب کہا انہیں مسکین کہا باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں مال و دولت دے رکھی ہے وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں کاروبار اور تجارت کرتے ہیں سب کچھ اللہ نے نماز رکھا ہے مسجدوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں نمازوں کے لئے برابر مسجدوں میں ان کا آنا جانا ہے وہ زکاة دیتے ہیں مساکین کی مدد کرتے ہیں روزوں کی پابندی کرتے ہیں لیکن نبی نے فرمائی یہ لوگ مسکین ہیں غریب ہیں فقیر ہیں کلاش ہیں کیوں آگے فرمایا وَيَعَتِقَدْ شَتْمَحَذَا یہ جو نمازی لوگ دیندار لوگ ہوں گے یہ جو روزے دار لوگ ہیں اور یہ جو زکاة ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایک پرابلم کیا ہے انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بھلا کہا ہوگا اور آگے فرمایا وَقَدَفَحَذَا اور کسی پر بہتان لگایا ہوگا آج بہت عام سی بات ہے کہ زبانوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے زبان کے اندر بولنے کی طاقت و قوت دی ہے کس لیے کہ تاکہ نیکیوں کی حفاظت کریں کس لیے تاکہ نیکیاں چھما کریں اس زبان کے ذریعے یا نیکیاں برباد کر لیں تو فرمایا کہ کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا وَأَقَلَفَحَذَا اور کسی کا مال کھایا ہوگا یہ بچارے دیندار لوگ ان کے بارے میں نبی نے کہا انہوں نے کسی کا مال کھایا ہوگا اس مال کا تعلق اس طرح سے بھی ہو سکتا کسی کا حق اس نے دبا لیا یا کسی کے مال پر اپنی طاقت و قوت کے بل پر قبضہ کر لیا اور مال کھا گیا کسی کو دینا تھا صاحب حق کو نہیں لوٹایا جبرزستی کسی کے مال پر دادا گیری کرتے ہوئے قبضہ کر لیا کہ میں تو طاقت و قوت والا ہوں میں جو چاہوں زبان سے کسی کو کہہ دوں میں جس طرح چاہوں کسی کے مال کو ہڑپ کر لوں میں تو فلا ہوں نا میں بہت پاورفل ہوں بہت طاقتور ہوں کسی کا مال کھا لیا ہوگا ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے آگے فرمایا وَصَفَكَ دَمَحَادَ اور کسی کا خون بہایا ہوگا طاقتور ہے کسی کو مار دیا زخمی ہو گیا کسی کا خون بہا دیا کسی کو جان سے مار دیا اس لئے کی وہ پہلوان ہے کون ہے یہ نماز پڑھنے والا کون ہے یہ شخص روزہ رکھنے والا کون ہے یہ شخص زکاة ادا کرنے والا وہ لوگ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں جو زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں تو کیا ہوگا ان کا معاملہ ہی بہت خطرناک ہے دیندار لوگوں کے بارے میں نبی نے وارننگ دی اور آگے فرمایا وَصَفَكَ دَمَحَادَ اور کسی کو مارا ہوگا آج بہت سارے لوگ ہونا آج معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہیں کیا وہ مجھ سے لڑنا ہے میں دیکھ لوں گا میری اتنی طاقت ہے اللہ نے میرے بازوں میں میرے ہاتھوں میں طاقت دے رکھی اللہ نے مجھے سہتوں تندرستی دی ہے ارے بھائی فلاں آدمی ہے وہ الحمدللہ دیندار ہے نمازی روزہ سب کچھ ہے لیکن بڑا ہی گصے والا ہے گصے میں آ جاتا ہے تو مار دیتا ہے ایسا کر دیتا ہے وہ ایسا کر دیتا ہے نعوذ باللہ خبردار وارننگ نبی نے دی دیرایا نبی نے آگے کیا نبی نے کہا وہ سن لو اور دیکھو کہ نیکیوں کی حفاظت ہم کر پاتے ہیں کہ انہیں نہیں کر پاتے ہیں میرے بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی پر بہتان لگاتے ہیں وہ لوگ جو کسی کو گالیاں دیتے ہیں وہ لوگ جو ناجائز ناحق طور پر کسی کا مال کھا لیتے ہیں وہ لوگ جو کسی کا خون بہاتے ہیں وہ لوگ جو کسی کو مارتے اور پیٹتے ہیں یعنی ان کی زبان کی حفاظت نہیں ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں ہے وہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو سننے آئی سے لوگ فرمایا فَيُعُتَا هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اللَّهُ اَكْبَرُ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ تو قیامت کی دن اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ ان نمازیوں کی ان روزے داروں کی ان زکاة ادا کرنے والوں کی نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دو جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں دوسروں کو کسی پر بہتان لگایا ہے کسی کو گالیاں دیئے کسی کو مارا ہے کسی کا مال کھا لیا ہے تو اٹھاؤ ان کی نیکیاں یہ بڑی محنت کر کے راتوں کو جاگ جاگ کر کے انہوں نے نماز پڑھی تھی فجر میں نیت کی قربانی دے کر انہوں نے نماز پڑھی تھی بڑی مشکل سے نیکیاں جمع کی تھی حکم ہوگا اعلان ہوگا نیکیاں باٹی جائیں گی اٹھا کر کے دیا جائے گا کہ لےو تم کو انہوں نے مارا تھا گالی دی تھی برا بھلا کہا تھا لےو لے کے جاؤ ان کی نیکیاں لے کے جاؤ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ اللہ اکبر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسرے امیدوار باقی ہوں گے دوسرے لوگ بھی ہوں گے کہ ان کو بھی انہوں نے تکلیف دی ہے لیکن اب نیکیاں ختم ہو گئی تو کیا کیا جائے اللہ رب العالمین حکم دے گا اُخِذَا مِن خَتَایاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّةُ رِحَفِ النَّارِ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ نیکیاں تو ختم ہو گئی تو ایسا کرو اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دینی تھی لیکن نیکیاں ختم ہو گئی تو کیا کیا جائے تو پھر اللہ حکم دے گا کہ لوگوں کی گناہ ان دینداروں پر اٹھا کر کے ڈال دو جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے اور انہیں ثُمَّةُ رِحَفِ النَّارِ اور انہیں گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر میرے بھائیوں اگر ہم آدھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اپنے زبان کی حفاظت کریں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں اپنے ذات سے کسی کو تکلیب نہ پہنچائیں اگر ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اگر ہم روزوں کی پابندی کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں آج ایک انسان اپنے آپ کو اقل مند سمجھتا ہے آج انسان مچھر سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے کہ مچھر سے کوئی نقصال نہ ہو وہ کیا کرتا ہے گوڈ نائٹ مالٹین وغیرہ لگاتا ہے اپنے گھر کی کھڑکیوں پر جالی لگاتا ہے اس کو بند کر کے رکھتا ہے حالانکہ مچھر کے فوری طور پر کٹنے سے ایسا نہیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی کوئی بہت بڑا زخم ہو جائے گا لیکن وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس لیے معمولی قسم کے مچھر کی تکلیف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسان اپنے آپ کو اقل مند سمجھتا ہے انسان گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی حفاظت کے لیے بہت ساری تدبیریں کرتا ہے انسان اپنے پیروں میں چپل پہنتا ہے تاکہ اس کے پیروں میں زخم نہ ہو اس کے پیروں میں چھالے نہ پڑے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن کیا یہ شخص اقل مند ہے جو اس طرح معمولی مچھر سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے لیکن اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے فکر مند نہیں رہتا ہے اگر مسجد میں بھی آتا ہے وہ تب بھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتا ہے اپنے محلے میں ہے اپنی سوسائٹی میں اپنے بیلڈنگ میں ہے تب بھی وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے کہیں بھی وہ موجود ہے اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے زبان سے تو اس کی نیکیاں زائر برباد ہونے والی ہیں اور نبی نے جو وارننگ دیا یہ پہلے کیوں بتا دیا اس لیے کی تاکہ ہم خبردار ہو جائیں تو نیکیوں کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے بہت ساری باتیں نہ کرتے ہوئے اخیر میں یہی اللہ رب العالمین سے میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہر طرح کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ